اس سن میں رتبہ جب اپنے باپ کے ساتھ یہاں پر کھڑی ہوتی ہے تب اس کے بالوں پر کوئی بھی کلپ لگا ہوا نظر نہیں آتا لیکن جیسے رتبہ اپنے باپ کے پیچھے بھاگ کر بہر آتی ہے تو اس کے بالوں پر یہ لال کلر کا کلپ لگا ہوا نظر آتا ہے خورشید جب رتبہ سے بات کرنے کے بعد یہاں سے جانے لگتا ہے تب اس کے یہ والے ہاتھ میں ایک گھڑی ہوتی ہے لیکن جیسے خورشید چل کر یہاں پر آتا ہے تو وہ گھڑی اس کے ہاتھوں سے غیب ہو جاتی ہے اس کا جب آل تمش کے پاس یہاں پر آتی ہے تب اس کے یہ والے ہاتھ میں ایک بلیک کلر کا پارس ہوتا ہے پھر ایک دم سے وہ پارس اس کے ہاتھوں سے غیب ہو جاتا ہے مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے رتبہ جب آل تمش سے نکاح کر رہی ہوتی ہے تب اس کے یہ والے ہاتھ میں کوئی بھی انگوٹھی نظر نہیں آتی لیکن جیسے رتبہ چل کر خورشید کے ساتھ گاری میں آ کر بیٹھتی ہے تو اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے رتبہ جب خورشید کے ساتھ گاری میں بیٹھی ہوتی ہے تب اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی کوئی رنگ نظر نہیں آتی لیکن جیسے یہ دونوں چائے پینے کے لیے یہاں پر رکھتے ہیں تو رتبہ کے ہاتھ میں یہ رنگ جادو سے آ جاتی ہے